اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ آن لائن اپنے موبائل فون سے البلاد کا ڈیبیٹ کارڈ یا ان کے ویزا کارڈ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں آپ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے البلاد کا اکونٹ اوپن کرنے کا طریقہ بتایا تھا ابھی تک اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن یا پھر اسی ویڈیو کے کمیٹس میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا البلاد میں کرنٹ اکونٹ اوپن کر لیجئے گا اس طریقے سے آن لائن اپنے موبائل فون سے اکونٹ اوپن کرنے کے بعد آپ ڈیبیٹ کارڈ کس طریقے سے اپلائی کریں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیلز بتاتا ہوں تو چلنج یہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے اپنے موبائل فون سے بروزر کو اپن کیجئے گا جو بھی بروزر آپ یوز کر رہے ہیں اس بروزر کو اپن کرنا ہے اور یہاں پہ یعنی کے گوگل میں آپ نے کیا لکھنا ہے البلاد نیٹ البلاد نیٹ لکھ کے آپ نے سرچ کرنا ہے البلاد نیٹ لکھ کے سرچ کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آئے گا یہاں پہ دیکھیں پہلے نمبر پہ لکھا ہوئے البلاد نیٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا انتظار کر لیجئے گا یہاں پہ چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ بھی کر دوں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن ہماری حوصلہ فضائی ہو جاتی ہے تو ہماری حوصلہ فضائی کے لیے بس آپ نے ایک کلک کرنی ہوتی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو آپ کے سامنے یہ البلاد کی ویبسیٹ اوپن ہو چکی ہے آپ کے سامنے یہ پیج آ چکا ہے یہاں پہ یوزر نیم میں کل جو اکونٹ اوپن کرنے کے ٹائم جو اپنے یوزر نیم بنایا تھا اس ویڈیو میں میں نے طریقہ بتایا تھا یعنی کہ اکونٹ اوپن کرنے کے ٹائم جو ہم یوزر نیم بناتے ہیں وہ یوزر نیم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے جو بھی آپ نے پاسورڈ بنایا ہوگا اس کے بعد آپ نے لاغن کے اوپر کلک کر دینا ہے لاغن کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے مبائل فون پہ ون ٹیم پاسورڈ آئے گا جو بھی آپ کو ون ٹیم پاسورڈ آئے گا وہ یہاں پہ لکھے آپ نے پرسیڈ کے اوپر کلک کرنا ہے پرسیڈ کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ اپنے اکونٹ میں لاغن ہو جائیں گے اس کے بعد کارڈ کو آپ اپلائی کس طریقے سے کریں گے یہاں پہ لکھا ہوئے مین مینیو مین مینیو کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد اس کے اندر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا مائی کارڈ کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا مادہ کارڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے مادہ کارڈ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ایک کارڈ آئے گا اس کے اوپر آپ نے ٹک کرنی ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ ٹک کریں گے آپ کے ممبائل پر کوڈ آئے گا تو وہ کوڈ یہاں پر لکھے پرسیڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پرسیڈ کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طریقے سے کچھ پیجز آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں لکھا ہونے ضرار ہے ریکویسٹ فیزیکل مادہ کارڈ تو ریکویسٹ فیزیکل مادہ کارڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ آئے گا اس کے بعد یہاں پر وہ فیس بھی بتا رہا ہے کہ فیس کوئی بھی نہیں ہے زیرو فیس ہے تو اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کنفرم تو آپ نے کنفرم کے اوپر کلک کرنا ہے کنفرم کے اوپر کلک کریں گے ایک بار پھر سے آپ کے موبائل فون پر ون ٹیم کوڈ آئے گا تو جو بھی آپ کے موبائل پہ دوبارہ کوڈ آئے گا وہ کوڈ لکھنا ہے اس کے بعد پرسیڈ پہ کلک کرنا ہے پرسیڈ پہ کلک کر کے تو اس کے بعد ہی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا مادہ کارڈ جو ہے وہ ایشیو ہو چکا ہے اور کوڑیئر کمپنی کے ذریعے اب آپ کو رسیب ہو جائے گا آپ کا اکونٹ بھی اوپن ہو گیا آپ کے موبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن بھی ہو گئی آپ کا ورچول کارڈ بھی ایشیو ہو گیا آپ کا مادہ کارڈ یعنی کے ویزا کارڈ بھی ایشیو ہو گیا جو کہ آپ کا جو نیشنل ایڈریس ہے اس ایڈریس پہ کوریئر کمپنی کے ذریعے رسیب ہو جائے گا یہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو رسیب ہو جائے گا جب کوریئر کمپنی کے ہینڈ آور ہو جائے گا ان کا آپ کو میسیج بھی آ جائے گا کہ ہم نے آپ کا کارڈ رسیب کر لیا اور تین چار دن میں آپ کو ڈیلیور کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دوستوں کے آگے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ